اسلام علیکم میں ہوں کمر ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فر انفو دوستو بہت سارے برڈز کو آپ اپنے آس پاس چہ چہاتے تو دیکھتے ہی ہوں گے جن میں چڑیا کبوتر اور کووہ شامل ہیں لیکن دنیا میں پرندوں کی ایسی بھی اقسام ہیں جن کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس لیے آج ہم آپ کے لیے ایسے ایسے خوبصورت اور انوکھے برڈز لائے ہیں جن کو دیکھ کر یقین نہیں آئے گا کہ اس دھرتی پر یہ پرندے بھی موجود ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر آپ نے ابھی تک ٹاک فر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا پرندہ ہے جسے گراوس برڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے سن دو ہزار سے پہلے انہیں نارمل پرندے ہی کہا جاتا تھا جنہیں پہلے گراوس پرندے کہتے تھے لیکن پھر دو ہزار کے بعد اس برڈ کی ایک نسل بنا دی گئی جسے امریکہ کا سب سے بڑا برڈ مانا جانے لگا پھر بعد میں ان کا نام دہ گریٹر گراوس رکھ دیا گیا گریٹر کے پاؤں سے لے کر سر تک پورا جسم نوکیلہ ہوتا ہے اور اس کا سینے والا حصہ سب پرندوں سے بڑا ہی الگ ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پرندہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو ابھی جو آپ یہ برڈ دیکھ رہے ہیں وہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں عجیب تو ہیں ہی عام برڈ سے الگ بھی ہیں ان کے پورے جسم کا رنگ بلیک اور براؤن ہوتا ہے لیکن ان کی فی میل کے سامنے حصے پر سفید رنگ ہوتا ہے اور میلز میں سرخ رنگ ہوتا ہے لیکن فی میل سائز میں ذرا بڑی ہوتی ہے اس برڈ کا وزن تقریباً ڈیڑھ کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے لمبائی پنتالیس انچ تک ہوتی ہے یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں نمبر تین وہ گیل کو پیرڈائز برڈ اس کو جنت کا پرندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہترین پنک اور ڈانس کے لیے جانے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں صرف ویسٹن گننی کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اس برڈ کی فی میل کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور فی میل کی نسبت میل برڈ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جن کی لمبائی چتی سینٹی میٹر اور وزن میں چھ سو گرام تک بڑھتے ہیں ان کے پنک گول ہوتے ہیں جن کو یہ ڈانس کرتے وقت کھول دیتے ہیں اور ایک گھیرہ بنا لیتے ہیں نمبر چار کاکاپو پیرٹ دوستو آپ نے توتے تو بہت دیکھے ہوں گے مگر ہم آپ کو آج ایسا پیرٹ دکھانے والے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے شاید اس کو پہلے دیکھا ہوگا جس کا نام ہے کاکاپو پیرٹ جو کہ نیوزی لینڈ سے بلونگ کرتا ہے کچھ لوگ اس کو اوویل پیرٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر اس کے موں اور جسم کو غور سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس لیے اوویل پیرٹ کہتے ہیں یہ سبز رنگ کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں ہلکے پیلے رنگ بھی ہوتے ہیں ان کے پیر بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پنجے عام پیرٹ سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اگر ان کے موں کی بات کی جائے تو ایک اوویل جیسا ہی ہوتا ہے آپ نے کبھی ایسا توتا دیکھا ہے اگر نہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے ساؤت چینہ میں پایا جانے والا یہ پرندہ باقیوں سے بہت ہی خوبصورت مانا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو دنیا کے خوبصورت پرندوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جس کو کافی لوگ ڈائمنڈ فیزن کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پرندہ سو سے ایک سو تیس سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور صرف اس کی دنگ اسی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کے جسم پر الگ لگ رنگوں کے پنک دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ وائٹ، ریڈ، گرین، ییلو، اورنج اور بلو شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے دوستو جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک پرندہ ہے جس کی چونچ دیکھ کر آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی اس کا نام شو بل سٹوک ہے جو کہ جنوبی افریقہ کے سوڈان اور جامبیا میں پائے جاتے ہیں جن کو انگلش میں شو بل اور عربی میں ابو مرکب کہتے ہیں کیونکہ اس کی چونچ جوتے جیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو شو بل کہتے ہیں اس کا وزن تقریباً آٹھ کلو گرام اور لمبائی پانی سے چھے فٹ تک ہوتی ہے جو کہ ایک عام انسان سے بھی زیادہ ہے یہ صرف پانی کے پاس رہنا پسند کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اسی وجہ سے یہ افریقہ میں اس ندی پر بھی رہنا پسند کرتے ہیں جہاں جنگل ہوں اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اپنے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتا جو مرضی ہو جائے لیکن اب یہ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں اس وقت ان کی کلتداد آٹھ ہزار کے قریب رہ گئی ہے یہ ہے گولڈن فیزنٹ جس کو چینی فیزنٹ بھی کہتے ہیں یہ ہمیشہ پہاڑوں کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں ان کی جسم پر بہت سارے گولڈن رنگ کے پنک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گولڈن فیزنٹ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں دوسرے برڈ سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کوئی اڑنے والے پرندے ہوں مگر ایسی بات نہیں ہے اس کی فیمیل بلکل ہی الگ ہوتی ہے جس کا کلر گولڈن نہیں ہوتا اس کا نام سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پرندہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنے میں بہت رنگ برنگے ہوتے ہیں جیسے کوئی پی کاؤک ہو لیکن یہ پی کاؤک سے بے حد مختلف ہوتے ہیں اس کا وزن تقریباً پانچ کلو گرام تک اور فیمیل کا وزن تین کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن جب یہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو ایک پی کاؤک کی طرح ہی لگنے لگ جاتے ہیں یہ پرندے شتر مرگ کی طرح تیز دورنا جانتے ہیں بعض اوقات خطرے کی صورت میں یہ اڑنا بھی جانتے ہیں مگر زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتے نمبر نو پی کاؤک مور دنیا کے سب سے خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بہت ہی کلر فل ہوتے ہیں جو کہ تیتر کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے ان کی تین الگ الگ نسلے پائی جاتی ہیں جن کو انڈین پی کاؤک موروں کے رنگ بلو گرین اور گولڈن ہوتے ہیں جو کہ مل کر آنکھ کی شکل بناتے ہیں یہ سال میں ایک بار اپنے پر ضرور گراتے ہیں ان میں نیلا سفید اور لال رنگ دیکھنے کو ملتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ